اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس کل میں ہوں مزرکوال دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی پاورفل ٹول ڈی سی چینسا مشین لے کے آیا ہوں جس کو پروفیشنلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور گھروں میں استعمال کرنے کے لئے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے تو اس کو ہم ان باکس کریں گے انسٹال کریں گے اور اس کے بعد یوز کر کے بھی دیکھیں گے اس کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اس کو کھولیں گے ہم اس کو اسمبل کریں گے اور پھر اس کو یوز کر کے بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی مشین ہے اور کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی مل سکیں تو فرنز یہ اس کا ایک خوبصورت سا باکس ہے بریف کیس ٹائپ بنا ہوا ہے جس کو آپ ٹریولنگ کے لیے بھی کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو اس باکس کے اندر جو بھی اسیسریز ہیں اس مشین کی تمام چیزیں میں آپ کو باری باری دکھاتا ہوں اس کو ہم فٹ کریں گے اور پھر اس کو استعمال کر کے بھی دیکھیں گے تو یہاں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو مشین ہے یہ اس کی موٹر ہے بہت ہی پاورفل موٹر ہے بڑی زبردست کام کرتی ہے تو یہ اس کے اوپر جو بھی اس کے بٹنز اور جو بھی چیزیں ہیں میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتاتا ہوں تو یہ ڈی سی وولٹیج پہ کام کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اکیس وولٹ لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اکیس وولٹ کی بیٹری جو لگتی ہے اس پہ یہ کام کرتی ہے تو اس کے علاوہ یہ اس کا چارجنگ اڈاپٹر ہے تو یہ اے سی میں آپ پلاگ ان کرتے ہیں تو بیٹری کو چارج کرتا ہے اور چارج کرنے کے لئے بیٹری کو تقریباً تین سے چار گھنٹر کوائر ہوتے ہیں اس کے بعد اچھا بیک اپ دیتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکیس چاریہ پانچ وولٹ تیرہ سو میلی امپیر یہ کرنڈ دیتی ہے اس کے بعد یہ اس کی بیٹری ہے یہ بھی اکیس وولٹ کی ہے اس کے علاوہ باکس کے اندر یہاں پہ آپ کو مینویل نظر آ رہی ہے تو یہ مینویل کے اوپر تمام اس کے ڈیٹیلز ہیں کس طرح اس کو فٹ کرنا ہے یا پھر استعمال کرنا ہے تو یہ بتا نہیں کونسی لینگویج میں ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو تمام چیزیں ویسے ہی ڈیٹیلز کے ساتھ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نٹ بولٹس ہیں اس کو فٹ کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ کو ایک اس کی یہ ٹینشن پلیڈ نظر آ رہی ہے چین کی جو چین کو ٹائٹ رکھتی ہے لوز نہیں ہونے دیتی اس کے اوپر ایک ناب لگی ہوئی ہے جس کے اندر ایک سپرنگ ہے اور یہ اس کی کی ہے جس کے ساتھ اس کے تمام نٹ بولٹس ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا چین ہے یہ اس کا سا چین ہے اس مشین کا جو کہ ایک فٹ کی ہے بارہ انچ کی ہے یہ مشین اور اسی حساب سے اس کا یہ چین بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا چین گائیڈ ہے جس کے اوپر چین اس کی چلتی ہے کٹر اس کا چلتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک ہینڈل نظر آ رہا ہے اس کی گرپ کے لئے چلیئے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ جو چین گائیڈ ہے اس کے اوپر چین کو لگانا ہے اور یاد رکھئے بیٹری کو آپ نے کبھی بھی پہلے نہیں لگانا اس کی مکمل فٹنگ کے بعد آپ نے بیٹری اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے تو چین کو اس گائیڈ کے اوپر ہم چڑھا دیں گے اور یہاں پہ چین کی پلرٹی جو اس کی سمت ہے کس طرف رکھنی ہے وہ میں آپ کو بات میں دکھاتا ہوں جب اس کے ٹینشن پلیٹ اس پہ لگائیں گے تو اس کے اوپر ایک ایرو کا نشان بنا ہوا ہے تو اس نشان کی طرف ہی اس چین کا نشان ہوگا تو اب اس کو یہاں پہ ہم نے ایزلی رکھ دینا ہے اس گراری کے اوپر پیچھے سے چین آ جائے گی اور یہاں پہ ایرو کا نشان بھی اس کے چین کے اوپر ہے اور جو اس پلیٹ کے اوپر بھی ہے اور اس ناب کو ہم نے پریس کرنا ہے اور پریس کر کے اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ یہ جو اس کا بٹن سا ہے دوسری طرف سے ناب جو ہے وہ ناب اس چین کے اندر اس سراغ کے اندر آ جائے گی اور اس کو ٹائٹ رکھے گی چین کو اس ٹینشن بٹن کو ہم نے بلکل اچھی طریقے سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ اس پہ فٹ ہو سکے اس کے اوپر رکھیں گے تو ناب کو اس سراغ کے اندر ڈالنا ہے ہم نے جس سے یہ چین جو ہے وہ ٹائٹ رہے گی تو یہاں پہ یہ پلیٹ فٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر اب ہم نے نٹ لگا دینے ہیں دونوں تو اس کی کی مدد سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم چین کو دیکھیں گے کہ چین اگر لوس ہے یا ٹائٹ ہے تو اس کے بعد اس کو ارجسٹ کر لیں گے تو یہ چین کو چین کی آپ سمجھ لیں کہ ارجسمنٹ بھی یہی سے ہے تو یہاں پہ چین ہم دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ٹائٹ ہے ٹائٹ ہونے سے کیا ہوگا کہ لوڈ لے گی مشین اور صحیح کام نہیں کرے گی اس کو تھوڑا سا لوز کر کے ہم جو ہے چین گائیڈ کو پیچھے کی طرف دکھے لیں گے اندر کی طرف تو یہ لوز ہو جائے گی چین ٹیک ہے تو اس طرح ہم تھوڑا سا اس کو لوز کر کے دوبارہ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایزلی موو کر سکے اس کے اوپر چین تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ایرو کا نشان بنا ہوا ہے جس طرف یہ ایرو کا نشان ہے اسی طرف چین کے ایرو کا نشان ہونے چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چین کے جوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے اسی طرف یہ نشان ہونے چاہیے یہ اوپر سے نیچے کی طرف گھومتی ہے تو ایک ہی سمت میں اس کی چین اور جو اس کی ٹینشن پلیٹ ہے اس کا ایرو ہونا چاہیے یہاں پہ دو سراخ ہیں اس کے اوپر یہ اس کا کور ہے تھوڑا سا اس کو سیفٹی کے لیے یہاں پہ یہ لگ جاتا ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم لگا دیں گے اور ٹائٹ کر دیں گے دونوں جو اس کے نٹ ہیں اس کو اچھی طرح سے بورٹ جو ہم نے وہ کستے نئے پیچ اور بیٹری کو ابھی فیل آل ہم نے نہیں لگانا مکمل پٹنگ کے بعد لگانا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس کا آئل ٹینک کے چھوٹا سا اس کے اندر ایک بوٹل لگی ہوئی ہے اس کا لیول بھی ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس کا آئل ڈلتا ہے اس کو آپ نے فل کر دینا ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر آئل ڈال کے رکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بند کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ایک چھوٹا سا پوش بٹن دیا ہوا ہے تو یہ ہم نے اس کو بند کر دیا اور یہ پوش بٹن جو ہے اس کو اب جب بھی آپ لگڑی کو کاٹ رہے ہوں گے تو اس کے دوران آپ نے کچھ وقفے کے بعد اس کو پریس کرنا ہوتا ہے تاکہ آئل اس کے اندر گراریوں میں چلا جائے اس کے ساتھ یہ اس کا ٹریگر ہے اس کو آن آف کرنے کے لیے اب یہ ہینڈل ہے جو یہاں پہ ہم اس کو بھی لگا کے فٹ کر دیں گے اس ہینڈل کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو پکڑ کے مشین کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے مشین جو ہے مکمل طور پر فٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ یہ جو چارجر ہے اس کے اندر آپ بیٹری لگا کے اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک الیڈی دی گئی ہے جب بیٹری چارج ہو جائے گی یہ گرین ہو جائے گی جب بیٹری لو ہو گی تو یہ ریڈ ہو گی اگر بیٹری صحیح طرح سے نہیں لگی تو بھی یہ گرین ہو گی اس کے اوپر ایک لاک ہے بیٹری کی اوپر اس کو پریس کر کے آپ دھکے لیں گے تو بیٹری کھل جائے گی اسی طرح بیٹری کو مشین کے اندر ہم لگا دیں گے اور اس کو نکالنے کے لیے پھر اس کے لاک کو پریس کر کے بیٹری کو باہر کی طرف کھین جائے گے تو ایزلی بیٹری باہر آ جائے گی جب بیٹری لگ جائے گی تو یہ لاک ہو جائے گی یہ خود بخود باہر نہیں آئے گی تو یہاں بھی ہمارے پاس لگنیوں کے کچھ ٹکڑیں ان کو کاٹ کے دیکھ لیتے ہیں میں ابھی پروفیشنل تو نہیں ہوں لیکن ٹرائے کرتے ہیں ہم اس کو کاٹنے کی تو بڑی ایزی لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لگنیوں کو کاٹ رہی ہے اس کو اپریٹ کرتے ہوئے آپ نے بڑی احتیاط سکرام لینا ہوتا ہے بہت زبردست طریقے سے یہ لپنیوں کو کاٹ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کوئی درخش بھی کاٹ سکتے ہیں سکرام لینا ہوتا ہے سکرام میں ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکنیوں کو کاٹنے میں تو یہ میرا فرس ٹائم تھا اس کو میں نے یوز کیا لیکن بڑا اچھا یہ زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے یہ دی فرنس آج کی وڈیو جس میں میں نے آپ کو چین ساکو مکمل اپریڈیو کرنے کا طریقہ اور اس کو اسیمبل کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کا آپ نے دیکھ بھی لیا کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے وڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہ لیکنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی چین ساکے ساتھ کاٹی کہی ہے تو میرے پاس کوئی اس سے موٹی لیکنی فیلال اویلیبل نہیں تھی ورنہ وہ بھی آپ کو کاٹ کے دکھاتے ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل وڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا مذہر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ